آٹھوہ حصہ سبق نمبر ساتھ ان صورتوں کا بیان جن سے کفارہ بھی لازم ہے وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں کفارہ بھی لازم ہے؟ روزے کے منافی جو امور ہیں جب ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں جمع ہو تو یہ جرم شریعت میں پورا جرم مانا جاتا ہے اور روزے کا کفارہ لازم آتا ہے اور اگر ایک چیز مثلاً صورت افطاری پائی جائے اور دوسری چیز یعنی معنوی افطار نہ پائی جائے تو اسے جرم ناقص کہا جاتا ہے اور اس صورت میں صرف غذا لازم آتی ہے جیسا کہ پہلے گزرا صورت افطار اور معنوی افطار سے کیا مراد ہے؟ صورت افطار یا افطار سوری صورت افطار وہ ظاہری یہ ہے کہ کوئی دوا یا غذا یا اس کے مفید مطلب کوئی چیز موں کے راہ سے حلق کے نیچے اترے جسے عربی میں ابتلاع کہتے ہیں یعنی نگلنا اور معنن یا افطاری معنوی وہ باطنی یہ ہے کہ پیٹ میں کسی اور ذریعے سے ایسی چیز پہنچائی جائے جس میں اصلاح بدن ہو یعنی دوا اور غذا یا کوئی اور نفع رسان چیز لہٰذا موں کے راستے سے اگر گھانس کنکر یا پتھر وغیرہ نگل گیا تو یہ صورت افطار ہے معنن نہیں کیونکہ یہ چیز نہ دوا ہے نہ غذا اور نہ نفع رسان اور اگر دوا یا غذا وغیرہ موں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جسم انسانی میں پہنچائی جائے اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ جائے تو یہ معنن افطار ہے اسی طرح ایک صورتن یعنی صوری وہ ظاہری جمع ہے یعنی ایک کی شرمگاہ کا دوسری کی شرمگاہ میں داخل ہونا اور ایک معنن یعنی معنوی جمع ہے یعنی انزال ہو جانا جبکہ شہوت کے ساتھ ہو مثلا عورت کا بوسہ لیا یا اسے چھوا یا اسے چمٹایا اور انزال ہو گیا تو یہ صورتن جمع نہیں معنن جمع ہے تو کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جب روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں صورتن اور معنن دونوں طرح پائی جائیں اور اگر ایک موجود ہے دوسری نہیں تو کفارہ لازم نہ آئے گا صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم آنے کیلئے جمع میں انزال شرط ہے یا نہیں رمضان میں روزہ دار آقل بالغ مقیم نے روزہ رمضان کی نیت عدا سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام سے جمع کیا تو اس صورت میں انزال شرط نہیں صرف دقول حشوہ سپاری کے غائب ہو جانے پر کفارہ لازم آ جائے گا کہ انزال کا سبب قوی پایا گیا انزال ہو یا نہ ہو اسی بینا پر غصل فرض ہو جاتا ہے کیا ہر چیز کے قضن کھانے پینے سے کفارہ لازم آئے گا نہیں بلکہ اگر روزہ دار نے کوئی دوا یا غزہ کھائی یا پانی پیا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی پی یا ایسی چیز پی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور طبیعت اس کی خواہش رکھتی ہے مثلا حقہ بیڑی سگریٹ تمباکو تو کفارہ لازم آئے گا ورنہ نہیں روزہ دار نے اپنے غلط گمان کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو حکم شرع کیا ہے روزہ دار نے اگر کوئی ایسا فعیل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے یہ گمان کر کے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے قصدا کھا پی لیا مثلا فسد لیا یا انجیکشن لگوایا یا اپنی آنکھوں میں سرما کاجل لگایا یا عورت کو چھوا یا بوسا لیا یا ساتھ لیٹایا مگر ان صورتوں میں انزال نہ ہوا اب ان افعال کے بعد قصدا کھا پی لیا تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں کفارہ لازم ہونے کے لیے اور بھی شرط ہے یا نہیں ہاں کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عمر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہے یا بغیر اختیار ایسا عمر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے یا چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقت ہے اور سفر سے ساقت نہ ہوگا یہ اختیاری عمر ہے یوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کفارہ ساقت نہ ہوگا مٹی کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں مگر وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے کھائی تو کفارہ واجب ہے جیسے کہ عموماً عورتیں ملتانی مٹی یا چولے کی بھٹ کھاتی ہیں اگرچہ یہ سخت نقصان دے بھی ہے یوں ہی گلے ارمنی کھائی تو خواہ اسے عادت ہو یا نہ ہو کفارہ لازم آئے گا کیونکہ یہ دوا ہے اور کوئی چیز دوان یا غزان کھانے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے کچھا یا سڑا ہوا گوشت کھایا تو کفارہ ہے یا نہیں کچھا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے مگر جبکہ گوشت کچھا خواہ پکا سڑ گیا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہو تو کفارہ نہیں کسی بزرگ کے مو کا لقمہ کھا لیا تو کفارہ لازم آئے گا یا نہیں اپنے کسی معظم دینی کے مو کا لقمہ یا اس کا لعاب تہن تھوک تبرک کے لیے کھا پی لیا تو بھی کفارہ لازم ہے ہاں کسی اور کا تھوک نگل گیا یا اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا تو اس صورت میں کفارہ نہیں مگر یہ سخت قابل نفرت حرکت ہے کفارہ لازم نہ ہونے کے لیے کوئی اور بھی شرط ہے یا نہیں جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت وہ ناب فرمانی کا قصد نہ ہو اگر بار بار ایسا کیا تو ضرور کفارہ لازم آئے گا کسی کی چیز چھین کر کھا پی گیا تو کفارہ ہے یا نہیں اگر کسی کی کوئی چیز قصد کر کے یعنی چھین جھپٹ کر کھا لی تب بھی کفارہ لازم ہے یوں ہی نجس شوربے میں روٹی بھیگو کر کھا لی تو کفارہ لازم ہے پستہ یا اکروٹ یا بادام مسلم نگل گیا تو کیا حکم ہے؟ پستہ یا اکروٹ مسلم یا خوشک بادام مسلم نگل گیا یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں ہاں خوشک پستہ یا خوشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے یوں ہی تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے نمک کھانے پر کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ نمک اگر تھوڑا کھایا جیسا کہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے تو کفارہ لازم ہے اور زیادہ کھایا تو کفارہ نہیں اپنے موں کا نوالہ نکال کر پھر کھا گیا تو کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ اس نے خود اپنے موں سے نوالہ نکال کر کھا لیا یا دوسرے نے نوالہ چبا کر دیا کفارہ نہیں بشرتے کہ اس دوسرے کے چبائے ہوئے کو لذت یا بطور تبرک نہ کھائے اور نہ کفارہ لازم آئے گا سہری کھاتے صبح ہو گئی اور نوالہ نگل گیا تو کیا حکم ہے؟ سہری کا نوالہ موں میں تھا کہ صبح طلو ہو گئی یا بھول کر کھا رہا تھا نوالہ موں میں تھا کہ یاد آ گیا اور نوالہ نگل گیا دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے مگر جب موں سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں چنے کا ساگ یا درخت کے پتے کھائے تو کیا حکم ہے؟ چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے یہی حکم درخت کے پتوں بلکہ تمام نباتات کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں خربوزے یا تربوزے کے چھلکے کا کیا حکم ہے؟ خربوزے یا تربوزے کے چھلکے اگر خوشک ہو گئے ہوں اور عموماً خراب ہی ہو جاتے ہیں یا ایسی حالت میں ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہیں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے جیسا کہ بہت گھروں میں تربوز کے چھلکے پکا کر کھائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کھانے میں کفارہ ضرور لازم آئے گا جبکہ قصدن ہو کچھے چاول اور جو جوار وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کچھے چاول باجرہ جوار مسور مونگ کھائی تو کفارہ نہیں یہی حکم کچھے جو کا ہے اور بھنے ہوئے ہوں کہ لوگ رغبت سے اسے کھاتے ہیں جیسے بھنے ہوئے گیہوں جو یا برکل مرمورے یا مکہ کی کھلے تو کفارہ لازم ہے اسی طرح بالوں میں سے ہرے دانے نکال کر کھائے جیسا کہ چنے مٹر کے دانے تو بھی کفارہ لازم ہوگا مشک زافران وغیرہ کھانے اور مثلا تربوس کا پانی پینے پر کفارہ ہے یا نہیں؟ مشک زافران کافور یا سرکا کھایا یا خربوز تربوس ککڑی کھیرہ باقلہ کا پانی پیا تو کفارہ لازم ہے کسی کی غیبت کی اور یہ سمجھ کر کھا پی لیا کہ روزہ توڑ گیا تو کیا حکم ہے؟ کسی کی غیبت کی یا تیل لگایا پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتوہ دے دیا اب اس نے کھا پی لیا جب بھی کفارہ لازم ہے بھول کر کھا پی لیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے روزہ نہیں جاتا پھر کھا پی لیا تو اب حکم شرع کیا ہے؟ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا یا اسے قیعائی اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ کی حالت میں یہ چیزیں در حقیقت روزہ توڑ دیتی ہے تو روزہ کھولنے یا توڑنے کے لیے گمان کا یہ جائز محل ہے تو شبا کی وجہ سے کفارہ نہیں اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے ورنہ نہیں شروع میں مجبوری سے اور پھر اپنی خوشی سے جمع میں مجھول رہا تو کیا حکم ہے؟ مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا پھر اسنہ جمع میں اپنی خوشی سے جمع میں مجھول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ٹوٹ چکا ہے مجبوری سے کیا مراد ہے؟ مجبوری سے مراد کراہ شرعی ہے جس میں قتل یا عزو کارڈ ڈالنے یا ضرب شدید یعنی سخت مار پیٹ کی صحیح دھمکی دی جائے اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہنا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا تل مو میں ڈال کر نگل جائے تو کفارہ ہے یا نہیں؟ تل یا تل برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے مو میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب مگر اسی مغدار کی کوئی چیز چبائے اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا کہ اتنی قلیل مغدار کا چبانہ ہی کیا اور وہ چبائی بھی جائے تو حلق میں نہیں پہنچے گی اور فساد روزہ کا حکم نہ دیا جائے گا ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ چاہتا رہا جن صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور روزہ دار نے یہ گمان کر کے کہ روزہ توٹ گیا قصدن کھا پی لیا کفارہ واجب ہے یا نہیں جبکہ مفتی نے فتوہ اس کے گمان کے مطابق دے دیا جن صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا اگر کسی مفتی نے فتوہ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو اس کے فتوے دینے پر اس نے قصدن کھا پی لیا یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصدن کھا پی لیا تو اب کفارہ لازم نہیں اگرچہ مفتی نے غلط فتوہ دیا ہو یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو مگر عوام الناس کا یہ کام نہیں کہ براہ راس حدیث سے دلیل لائیں ورنہ ٹھوکریں کھائیں گے بخار کی باری کے گمان میں روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا تو اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقت ہے عورت نے حیز کے گمان میں روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ عورت کو معین تاریخ پر حیز آتا تھا اور آج حیز آنے کا دن تھا عورت نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیز نہ آیا تو کفارہ لازم نہ آیا جو شخص کسی ہوا روزہ توڑا دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلا ضرورت اور شرعی مجبوری کے بغیر فرض روزہ زبردستی توڑانے والا شیطان مجسم اور مستعق نار جہنم ہے اور بغیر سچی مجبوری کے فقط کسی کے بار ڈالنا یا زبرستی کرنے سے فرض روزہ توڑنے والے پر عذاب ہے اور روزہ آدائے رمضان کا تھا تو حضب شرائط اس پر کفارہ واجب مثلاً کسی کے بار بار اسرار سے تنگ آ کر روزہ توڑ دیا تو یہ اکراہ شرعی نہیں اور لوگ اسے بھی مجبور یا زبرستی کہہ دیں تو ان کی بات معتبر نہیں ہاں اکراہ شرعی ہو تو بے شک کفارہ نہیں